ڈو گائز منٹور سنیل آستا سپیچ انہیرنگر کا یوٹیوب چینل آٹیزم ایڈی ایڈی کے بارے میں وان فورٹی نائن تھ ویڈیو ایک سون انچہ سوا ویڈیو آپ کے سامنے آ چکا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریکس سنڈروم کے بارے میں یعنی ریکس سنڈروم ایک ایسا سنڈروم ہے جو کرومو سمبل انامولی سے ریلیٹیڈ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں میں پہلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 8168790299 یہ میرا موبائل نمبر ہے انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں 0091 انڈیا کا ایس ڈی کوڑ لگانا بلکل نہ بھولے انڈین کنسلٹیشن 1000 انڈیا کے باہر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں 2000 روپیز اکانومی ٹراسفر آپ کو کرنے پڑتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں ریڈ سنڈروم کی ریڈ سنڈروم اگین ایک ایسا سنڈروم ہے جو ایکس کروموسوم کی موٹیشن سے کہیں نہ کہیں آپ کے بچے میں آ جاتا ہے تو ریڈ سنڈروم نوملی گرلز میں ہوتا ہے 99% جو ریڈ سنڈروم ہوتا ہے وہ گرلز میں ہوتا ہے کوئی ایک پرسنٹ بچے میں جو جو میل چائلڈ ہے اس کے اندر یہ پرابلم آ سکتی ہے لیکن 99% جو افیکٹڈ چلڈرن ہوتے ہیں ان میں گرلز ہی ہوتی ہیں سمٹمز وہی ہوتا ہے سکس منس کے بعد سمٹمز دیکھنا شروع ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو سمٹم ہوتا ہے پہلے اس کو ڈاکٹرز مایکروسفیلی بول دیتے تھے یعنی ہیڈ کا سائز یہاں سے چھوٹا ہوتا ہے جو ایک نارمل ہیڈ سائز ہونا چاہیے ہیڈ سرکمسفرنس ہونا چاہیے اس کو ڈاکٹر ناپتے ہیں اور پھر وہ سب سے بڑا جو سائن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہیڈ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے چھے مہینے میں سوشل ویڈرول ہو جاتی ہے مائل سٹونز ڈیلے ہو جاتے ہیں کچھ بچوں میں سیزرز آ سکتے ہیں یعنی دورے پڑ سکتے ہیں کچھ بچوں کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی سپیچ میں کومنیکیشن میں ڈیولیپمنٹ نہیں ہوتی ہاتھ پر کامتے ہیں یہ سارے کی ساری سیمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ بچوں میں سالیوہ یعنی تھوک اور لار بھی نکل سکتی ہیں تو یہ سارے سیمٹمز جب آنے لگے تو ضرورت پڑتی ہے ہمیں کروموسومل ایگزامنیشن کرانے کے یعنی جینٹک کانسلنگ کے جینٹک کانسلنگ میں جین مائپنگ وہ لوگ کرتے ہیں اور ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ریٹ سنڈروم کو سو ریٹ سنڈروم اگر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کو سٹیبلائز رہنا ہے کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے لائف ایکسپیکٹنسی اچھی ہوتی ہے بوئیز میں نہیں ہوتی اگر بوئیز کو یہ رہتے ہیں تو بوئیز میں لائف ایکسپیکٹنسی بھی اچھی نہیں ہوتی گرلز میں لائف ایکسپیکٹنسی اچھی ہوتی ہے وہ اچھے سے پروگرس کرتی ہیں اچھے سے ساری چیزیں کرتی ہیں اور اگر ان کو سٹارٹنگ سے سپیش تھیرپی بیہیوئر تھیرپی ان سب چیزوں پر رکھا جائے تو میں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گرلز بہت اچھے سے ڈبلپ کرتی ہیں تو دوستو ریٹ سنڈروم کے بارے میں اتنی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا آپ اپنے بچے میں اگر کسی میں ایسا کچھ ڈائیگنوزس ہوا ہے بھگوان نہ کرے تو جلدی سے وہ لوگ اگر ایسی کوئی پرابلم رہتی ہے تو دس سال کی ایج تک پورا ایفورٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد لائف ایزی ہو سکتی ہے لیکن وہ آپ کے ایفورٹ سے ہوگی اس لئے خیال لکھیں اگر ریٹ سنڈروم کا شک آیا ہے تو جنیٹک کاؤنسلنگ کرانا اور یہ سب سمٹم ہیں ابھی بھوپیش نے پوچھا ہے کیا آرٹیزم کو پرگننسی میں ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے یہ سارے سنڈروم جو ہوتے ہیں یہ ڈیفرینشل ڈائیگنوزز ہے آرٹیزم ڈائیگنوز آرٹیزم جیسے سمٹم ہو سکتا ہے پر آرٹیزم نہیں کہا جا سکتا ہے ایک ڈیفرینشل ڈائیگنوزز بنانا شروع ہے اگر ریٹ سنڈروم ہے تو ریٹ سنڈروم کا جائے گا آرٹیزم نہیں کہا جائے گا آرٹیزم جیسے سمٹم ضرور ہو سکتے ہیں یعنی آٹیزم ایک سیمٹم ہو سکتا ہے لیکن آٹیزم ایک ڈائیگنوزیز نہیں من سکتا ان بچوں میں تو ڈائیگنوزیز بنانے کے لئے کرومسومل ایگزامینیشن کرانا ضرور ہی ہوتا ہے تو آپ بھی اس چینل کو بھی فالو کرتے رہیے اپنے کمنٹس بھی ڈالتے رہیے اور پوچھتے رہیے تاکہ آپ کے پوچھنے پر آپ کے کوششن پر بھی میں آپ کو ویڈیوز دے سکتا ہوں تینکیو پری مچ مبائل